الحمدللہ وکفا وسلامنا علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البری والبحر بما کسبت ایدی الناس لیوذیقهم بعض اللذی عملو لعلهم يرجعون فقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیكم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فلما آسفون انتقمنا منهم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس انما بغیكم علی انفسكم سبحان ربک رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اسلامی تعالیمات انسانی فطرہ سے ہم اہنگ ہے یہ انسان کے جسم کی ساخت اور بناوت کے این مطابق ہے جب تک انسان خواہشات نفس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے بنا ہوئے نظام کے مطابق چلتا ہے اللہ رب العزت انسان کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرماتے ہیں اور جب انسان نفسانی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے پھر انسان کو اس زندگی میں مسائب و علام کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا میں عام طور پہ جن آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے انسان دوچار ہوتا ہے وہ اس وقت آتی ہیں جب انسان دنیا کے اندر بہیائی فہاشی اور یعنی پر مشتمل کام شروع کرنے لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت ترہ ترہ کے مصیبتیں بھیجتے ہیں حریف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روز تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے مہادرین پانچ چیزوں میں جب تم ابتلا ہو جاؤ اور خدا نہ کرے کہ تم ابتلا ہو تو پانچ چیزیں بطور نتیجہ ضرور ظاہر ہوں گی یعنی جب تم پانچ کام کرو گے اللہ نہ کرے تم کرو لیکن اگر یہ پانچ کام جس نے کیے پھر پانچ کاموں کا ریزلٹ بھی اس طرح نکلے گا پھر ڈیٹیل بتائی جب کسی قوم میں کھلم کھلا بہیائی کا کام ہونے لگے تو اس میں ضرور تعاون اور ایسی وبائیں پھیل جائیں گی اور ایسی وبائیں ہوں گی جو ان کے باپ داداؤں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام تو ہے کہ جب کسی قوم کے اندر کھلم کھلا بہیائی شروع ہو جائے اور اللہ رب العزت پھر اس کے بعد ضرور تعاون اور اس طرح کی بیماریاں پھیلاتے ہیں اور وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ان کے باپ اور داداؤں نے نہیں دیکھی ہوتی یعنی نئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھی ہوتی پھر دوسری بات فرمائی جو قوم ناب طول میں کمی کرنے لگتی ہے اللہ رب العزت کہت میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں یا ان کو سخت محنت اور مشکت کرنی پڑتی ہے یا اللہ رب العزت بادشاہ کے ظلم کے ذریعے ان کی گریفت فرماتے ہیں تو جو ناب طول میں کمی قوم کرتی ہے اس کے اوپر دیا کہت آ جاتا ہے یا اس کو سخت محنت اور مشکت کرنے پڑتی ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے یا اللہ رب العزت کوئی ایسا حکمران ایسا ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جو ان کی گریفت کرتا ہے اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة روک لیتے ہیں اللہ رب العزت ان سے پھر بارش کو روک لیا کرتے ہیں تیسری چیز بتائی جو لوگ اپنے مالوں کی زکاة روک لیں گے اللہ رب العزت ان سے بارش لوگ لیں گے حتیٰ کہ اگر چھپائے یعنی گاڑی یہ جو گائے ہیں بیل ہیں گدہ ہیں گھوڑے ہیں یہ اگر نہ ہوتے تو اللہ رب العزت بلکل بارش نہ فرماتے یعنی انسان مالوں کی زکاة روکتے تو اللہ رب العزت ٹوٹل بارش کو روک دیتے ابھی جو بارش ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت ان چھپاؤں کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں تاکہ جو جانور ہیں ان کا بھی حق ہے وہ پانی پی سکیں اور چوتھی چیز جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی اللہ رب العزت ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط فرما دے گا جو ان کی بعض مملوک چیزوں پر قبضہ کر لے گا تو یہ چوتھی چیز فرمائی اور پانچویں چیز جس قوم کے باقتدار لوگ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ دیں گے یعنی احکام خداوندی میں اپنا اختیار انتخاب جاری رکھیں گے تو خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے اس حدیث مبارکہ میں جن گناہوں اور معصیتوں کا تذکرہ کیا گیا اس کے ساتھ اس کے نتیجے بھی بتائے گئے کہ جب تم ان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاؤ گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا تو سب سے پہلی بات جو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمائی جس قوم میں کھلم کھلا بہیائی کے کام ہونے لگیں گے ان میں ضرور تاؤن پھیلے گا اور ایسی ایسی بیماریاں بکسرت ظاہر ہوں گی جو ان کے باپ دادوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی آج اگر آپ دیکھیں کس قدر بہیائی اور اریانی کا محول ہے آپ شڑکوں پہ جائیں پارکوں میں جائیں کلبوں میں جائیں کس قدر بہیائی کے کام ہوتے نظر آتے ہیں اور پھر اسی بہیائی اور فہش معاملات کا نتیجہ ہے کہ وبائی امراض جیسے تاؤن ہو گیا حیزہ ہو گیا انفلونزہ ہو گیا ایڈز ہو گیا پھر ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے جیسے میڈیکل ترقی کرتی جاری ہے ویسے ویسے نئی سے نئی قسم کی بیماری ظاہر ہوتی جاری ہے یعنی ڈاکٹر زہران ہوتے ہیں کہ یہ بیماری آئی کہاں سے ان کو اس کی طبیع وجہات ہی معلوم نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو بندہ نبی علیہ السلام نے بتایا بہیائی کے کام کرے گا فہاشی اریانی کے کام کرے گا تو اللہ رب العزت ایسی ایسی بیماریاں بھیجیں گے کبھی سونی بھی نہیں ہوں گی اور آج ہمیں بھی اسی چیز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تھا جب پھر اون غرق ہو گیا اور مصر کو فتح کر دیا تو نبی علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جببارین کے پاس گئے اور ان کے جہاد کا حکم دیا جب قوم جببارین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لشکر کے ساتھ دیکھا تو انہیں فکر ہوئی کہ فیر اون کو غرق کر دیا گیا نسٹ و نابوت ہو گیا تو اب ہمارا کیا بنے گا چنانچہ اس قوم میں ایک نیک بندہ موجود تھا جس کا نام بلند باعورہ تھا وہ مل کے اس کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور وہ آئیں گے ہم پہ حملہ کریں گے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں گے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں اب یہ بلم بن باعورہ کون تھا یہ اللہ کے نیک بندہ تھا اور اس میں آزم معلوم تھا چنانچہ وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر لیا کرتے تھے اب جب قوم اس کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف دعا کریں تو آگے سے افسوس کرنے لگا کہ تم نے کیسی بات کہہ دی وہ اللہ کے نبی ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں میں ان کے خلاف کیسے بدعا کر سکتا ہوں جو اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے وہ تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی لیکن ان لوگوں نے بہت اسرار کیا بہت زور دیا جب اسرار حد سے بڑھ گیا تو بلہ مبعورہ نے کہا کہ اچھا میں اللہ رب العزت سے اس معاملے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے چنانچہ اپنے معمول کے مطابق اس نے استخارہ کیا خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا کام نہیں کرنا تو اس نے اپنی قوم کو بتلایا کہ مجھے بدعا کرنے سمنا کر دیا گیا ہے لیکن وہ باز نہیں آئے انہوں نے بلہ مبعورہ کو کوئی بڑا سا حدیہ پیش کیا در حقیقت رشوت دی لالج دی اور اس نے وہ حدیہ قبول کر لیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے قبول کر لیا کہ ان لوگوں نے بہت اسرار کیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ رشوت یہ پیسے قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا اور اس نے حد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بدعا کرنا شروع کر دی اس وقت اللہ رب العزت کے ایک عجیب کرشمہ ظاہر ہوا وہ کلمات بدعا کے لیے جو حد موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا تھا اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے نکلنے شروع ہو گئے اب جب اپنی قوم کے خلاف اس کی زبان سے بدعا نکلنے شروع ہوئی تو لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم تو ہمارے لیے بدعا کر رہے ہو بلن بمبعورہ نے جواب دیا یہ زبان اب میرے اختیار میں نہیں اب جو یہ زبان کہہ رہی ہے اللہ رب العزت اس کے ذریعے کہلوا رہے ہیں نتیدہ یہ ہوا اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلن بمبعورہ کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آگئی اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا آخرت تباہ ہو گئی اب میری دعا چلتی نہیں زبان ہلتی نہیں لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو تو قوم نے پوچھا کیا چال ہے وہ یہ کہنے لگا کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو ان کو یا تاقید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں رکاوٹ نہ بنیں یہ لوگ مسافر ہیں اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کام اتنا برا ہے اتنا برا ہے کہ جو قوم اس میں ملفز ہوتی ہے اس کے اوپر ہر حال میں اللہ رب العزت کا کہر نازل ہوتا ہے وہ کبھی فاتح نہیں ہو سکتے چنانچہ بلہ منبعورہ کہ یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کے شکار ہو گیا حید موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وعبال سے روکا مگر وہ باز نہ آیا شیطانی جال میں وہ ابتلا ہو گیا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے اندر تاؤن کی بیماری پھیل گئی اور وہ اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ ایک ہی دن کے اندر ستر ہزار اسرائیلی مر گئے آپ سوچیں کہ کتنی بری بیماری پھیلی کہ ایک دن کے اندر ستر ہزار لوگ مر گئے حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں لوگ مر رہے ہیں انہوں نے اس شخص کو جس نے برا کام کیا اور اس عورت کو پکڑا اور ان کو قتل کیا اور سرعام اس کو لٹکا دیا تاکہ لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بنے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے توبہ کی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس تعاون کو رفع اور دفع کر دیا چنانچہ جب بے حیائی ہوتی ہے فہاشی ہوتی ہے اوریانی ہوتی ہے لایانی چیزیں ہوتی ہیں پھر اللہ رب العزت اس طرح کی بیماریوں کو پھیلا دیا کرتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اس وقت بھی تعاون کی وبا نبودار ہوئی جب نبودار ہوئی تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شام اور مصر والی سائٹ پہ یہ تعاون پھیل گیا وہاں مسلمانوں کا لشکر اسلام کی سربراہی کے لئے آگے بڑھ رہا تھا اور حیث ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا لیٹ کر رہے تھے چنانچہ وہاں پہ وہ بیماری کے اندر آ گئے تو حیث عمر نے سوچا کہ مجھے جانا چاہیے اور مورل سپورٹ دینی چاہیے چنانچہ آپ مدینہ سے نکلے اور شام کی طرف روانہ ہوئے شام سے تھوڑا سا پہلے جب لشکر اسلام کو پتا چلا کہ خلیفہ رسول یہاں تشریف لارہے ہیں امیر المومنین تشریف لارہے ہیں تنانچہ لشکر کے سردار اس جگہ سے باہر نکلے اور حیث عمر سے ملنے کے لئے آئے اب اس جگہ کے اوپر حیث ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے حیث عبد الرحمن بن عوف رجی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور بھی مختلف صحابہ تھے اب وہ جب حیث عمر سے ملنے کے لئے آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب یہاں سے آگے اپنا تشریف لے کے جائیں آگے کے علاقے کے اندر یہ تعاون پھیلا ہوا ہے اب وہاں پہ بیٹھے اور بات چیت شروعی حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اسلام کے لشکر کی دل جوئی کے لئے آیا ہوں کہ میں امیر المومنین ہوں اور میں نے سوچا کہ جاؤں اور اپنی فوج کا مورل بلند کروں اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں اور تعاون کی مرض میں مبتلا ہوا ہوئے ہیں تو بعض جو اسلام کے جرنیل تھے صحابہ تھے ان نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں آپ کو آگے نہیں دانا چاہیے خدا نہ خاصتہ اگر آپ اس بیماری میں ملوث ہو گئے اور آپ کی وفات ہو گئی تو اسلام کے لئے بہت بڑا نقصان ہوگا آپ یہاں تک تشریف لائے آپ کا شکریہ ہے لیکن اب آپ کو چاہیے کہ آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے چنانچہ جب یہ مشورہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے فرمایا کہ آپ واپسی لوٹ رہے ہیں کیا آپ کو اللہ رب العزت کے اوپر توقع نہیں ہے آپ قدر کے اوپر یقین نہیں رکھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک قدر سے دوسری قدر کی طرف جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے میں واپس مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہوں اتنے مہرد معات بن جمل رضی اللہ عنہ نے تشریف لے کے آئے انہوں نے آکے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی جگہ کے اوپر تعون پھیل جائے وبا پھیل جائے تو جو اس جگہ کے اندر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہیں پہ رہیں اور جو لوگ باہر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اندر نہ آئیں تو کولنٹین کا یہ کنسپ جو ہے یہ اس وقت آج سے کئی سو سال پہلے صحابہ کرام کے رمانے میں نبی علیہ السلام نے دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تعون جیسی وبا پھیل جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو وبا کے اندر موجود ہیں وہ اندر رہیں اور جو باہر موجود ہیں وہ باہر رہیں باہر والے اندر نہ آئیں اندر والے باہر نہ جائیں اور آج کے دور میں آج کی دنیا میں ہمیں جو کرونا وائرس کا اس وقت سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس وقت بھی دنیا اسی کے اوپر عمل کر رہی ہے اور اسی میں نجات نظر آ رہی ہے کہ جو مصیبت میں گرفتار ہیں وہ اندر رہیں اور جو نہیں ہیں وہ ان علاقوں میں نہ جائیں تب جا کے جان چھٹتی نظر آ رہی ہے اور آقا علیہ السلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں یہ چیز سکھا دی تھی بتا دی تھی چنانچہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے واپس عشیف لے کے آئے جب وہ واپس آئے تو واپس آئے کہ انہوں نے عبد عبیدہ بن جرہ کو خط لکھا اور آپ نے کیا لکھا آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جرہ مجھے ایک کام میں تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے میں تمہارے بغیر اس کام کو نہیں کر سکتا اس لئے میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اگر تمہیں میرا یہ خط رات کو ملے تو صبح ہونے سے پہلے اور اگر دن میں ملے تو شام ہونے سے پہلے تم سوار ہو کہ میری طرف چل پڑو بیسکلی عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ بن جرہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل ہیں تو ان کو وہاں سے بلا لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ بھی اس بیماری کے اندر ملوث ہو جائیں لیکن اگر واضح طور پر لکھتے کہ آپ واپس آ جائیں تو انہیں معلوم تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے چنانچہ امیر المومنین نے کیا لکھا کہ مجھے تمہارے لئے ایک کام کی ضرورت ہے اور تمہارے بغیر اس کام کو نہیں کر سکتا اس لئے تم واپس آ جاؤ حد ابو عبیدہ من جراغ کے پاس جب وہ خط پہنچا کہ امیر المومنین کو ضرورت پیش آ گئی تو وہ سمجھ گئے انہوں نے آگے سے جواب لکھا اے امیر المومنین میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں یہاں سپس ہلار ہوں اور میں اپنے لشکر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا جو ضرورت پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں جو آدمی اب دنیا میں رہنے والا نہیں وہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں میں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں چنانچہ انہوں نے یہ خط لکھا اور عمر کی طرف روانہ کر دیا اور لکھا کہ حضرت جب میرا یہ خط آپ کے حدمت میں پہنچ جائے تو آپ مجھے اپنی قسم کے پورا کرنے سے معاف فرما دیں اور مجھے یہیں پہ ٹھہرنے کی اجازت دے دیں چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ خط کھولا صحابہ کرامی قریب تشریف لے آئے جب انہوں نے یہ خط پڑا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ رونے لگے حاضرین مجھل سہران ہوئے انہوں نے لگا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے حضرت عمر نے فرمایا نہیں لیکن یوں سمجھو کہ ہو گیا اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا خط باقی صحابہ کو سنایا اور اس کے چند ہی دن کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح تاؤن کے اندر ملوث ہوئے اور ان کی وفات ہو گئی تو تاؤن جو ہے بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا اور صحابہ کے دور میں بھی آیا اب اس میں کئی دفعہ سوال ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں جب اس وقت آیا تھا تو اس وقت تو گناہ ہوا تھا تو اس وقت آیا صحابہ کے کرام کے زمانے میں کیوں آیا یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے چنوے بندے تھے ان کے زمانے میں کیوں ایسی بیماری آ گئی تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بعض وقت یہ بیماری آیا کرتی ہے انسان کے گناہوں کے نتیجے میں اور بعض وقت یہ آزمائش کے طور پر آتی ہے اگر اس وقت نہ یہ بیماری آئی ہوتی تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ جب یہ بیماریاں آتی ہیں اس وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہئے صحابہ کرام نے اس وقت کیا عمل کیے تو ہمیں سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے اور ان حضرات کی آزمائش کے لیے ان کے سبر کو آزمانے کے لیے بیماری لائی گئی اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کرونا وائرس سے اب تک ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور کروڑوں لوگ اس وائرس کے دائرے میں آنے کے مشتبہ ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں کی صورتحال بہت تشویشناک ہے بہت عجیب و غریب سٹوریاں سننے کو مل رہی ہیں یہ وائرس دنیا کے اکثر ممالک میں اپنے قدم دماؤ چکا ہے ہمارا انسانی جسم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں بطور امانت عطا فرمایا ہے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیئے ہیں اس طریقے سے اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے جسم صحیح سلامت رہیں گے ورنہ پھر تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی یہ جو وائرس آیا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس وائرس نے انسان کو اس کی اصلی اوقات یاد دلا دی انسان کی بیبسی بیچارگی ہر انسان کے اوپر واضح ہو گئی چنانچہ وہ انسان جو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے خدائی کے لہجے میں بولتا ہے اور الفاظ بھی عجیب و غریب استعمال کرتا ہے کوئی کہتا ہے میرا جسم میری مرضی اپنے آپ کو تمام حدود و قیود سے آزاد اور پاک سمجھتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں اتر آتا ہے اس کی حقیقت آج سب کے سامنے واضح ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جس نے انسان کی اکل ٹھکانے لگا دی انسان کی اصل اوقات یہ ہے کہ وہ وائرس جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتا اس نے دنیا کے اندر تباہی مچا دی یہ اتنا چھوٹا وائرس ہے کہ ہم اس کو نیکڈ آئی سے اپنی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے آپ کے سامنے اگر ایک چاول کا دانہ ہو اور آپ اس کو ایک لاکھ دفعہ ہنڈرڈ تھاؤزن ٹائم میگنیفائی کریں تو وہ چھے فٹبال فیلڈ کے برابر نظر آئے گا یعنی اتنا بڑا وہ نظر آئے گا جیسے سکھ فٹبال فیلڈز ہوا کرتی ہیں جبکہ یہ وائرس جو کرونا وائرس ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر اس کو ہنڈرڈ تھاؤزن ٹائم میگنیفائی کریں ایک لاکھ مرتبہ زوم کر کے دیکھیں پھر یہ نظر آنا شروع ہوتا ہے یعنی چاول کے دانے کو اگر کریں تو وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے چھے فٹبال فیلڈز ہوں اور اس کو ایک لاکھ مرتبہ میگنیفائی کر کے دیکھیں پھر یہ نظر آنا شروع ہوتا ہے سوچیں اتنا چھوٹا سا وائرس ہے لیکن انسان اس کے سامنے بے بس ہوا ہوا ہے ہر انسان کو اپنی بے بسی کو سمجھنا چاہیے حال انسان کا یہ ہے جب مکھی بندے کو تنگ کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے لئے مکھی سے جان شڑوانا مشکل ہو جاتا ہے چاند پہ رکھنے والا قدم انسان مچھر سے بچنے کے لئے مچھر دانی میں چھپ کے رات کو گزارتا ہے اور الفاظ کا استعمال کرتا ہے میرا جسم میری مرضی یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جسم عطا کیا ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ہی مرضی چلتی ہے ایک ہسپٹل کے اندر ایک آدمی گیا اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور ونٹی لیٹر لگا ہوا ہے ڈاکٹر کو اس نے پوچھا کہ اس نوجوان کو کیا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ خوبصورت نوجوان بلکل صحت من تھا اچانک اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور اب کئی سالوں سے یہاں بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے نہ یہ خود کہا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے نہ واشوم جا سکتا ہے نہ بول سکتا ہے کچھ بھی خود نہیں کر سکتا شاید ہماری آواز سن سکتا ہے وہ بھی معلوم نہیں کہ کس حد تک آواز سن سکتا ہے بس ایک ہی چیز ہوتی ہے جب کوئی قریبی آتا ہے پیار محبت کی بات کرتا ہے کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں یہ صرف اپنے آنسو نکالنے کے اوپر قادر ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوچیں ہماری اوقات کیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی جبکہ فالج کا ایک اٹیک ہوتا ہے اور جسم ہونے کے باوجود ہم اس کے اوپر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے وجہ کیا ہے یہ جسم اللہ رب العزت کی امانت ہے اللہ رب العزت کی امانت ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلتا ہے اللہ رب العزت کی منشاہ ہے مرضی ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر مرضی نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس وائرس کو لے کے کیا ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے شریعت کا حکم کیا ہے تدابیر اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جزام والے بندے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کرنا چاہیے یہ شریعت کے این مطابق ہے صرف یہی نہیں کہ بندہ اس طرح کی صورتحال میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں بلکہ وبا کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی بیماریوں سے بچنا چاہیے مسائب و علام سے حوادث سے بچنا چاہیے مختلف موقع پر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو تعلیمات عطا فرمائی تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں گورنمنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم احتیاط کریں ہمیں ضرور احتیاط کرنی چاہیے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ پر توقع ہونا چاہیے بلکل اللہ کے اوپر توقع ہونا چاہیے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا احتیاط بھی کرنی چاہیے اب اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ماسک استعمال کریں ہمیں فیس ماسک استعمال کرنا چاہیے سینٹائزر کو یوز کرنا چاہیے تو ضرور کرنا چاہیے اور اگر سینٹائزر نہیں ہے تو ہمیں وضو کرنا چاہیے سب سے بہترین چیز مسلمانوں کے پاس ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لئے وضو کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت میں وضو کریں آج کل تاکہ زیادہ سے زیادہ جرمز ہمارے ہاتھوں سے ہمارے جسم سے ہٹے نکلیں ہین گلوپس کو یوز کرنا چاہیے اگر ہم باہر جا رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے تو یہ جو کرونا وائرس ہے یا اس طرح کے جو دوسری چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کے لئے اور کافروں کے لئے ایک جیسی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ جب یہ مسلمانوں کے لئے ہوتی ہیں تو مسلمانوں کے لئے یہ اللہ رب العزت کی رحمت بنتی ہیں اور کافروں کے لئے عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں اب وہ کیسے اگر مسلمان اس بیماری کے اندر مفتلا ہو گئے انہوں نے سبر کیا اس چیز کا مذاک نہ اڑایا اور سبر کر کے بیٹھے رہے اور اللہ رب العزت نے حفاظت فرما دی تو ان کا اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد بڑھے گا کہ میرے اللہ نے مجھے اس بیماری سے چھٹکارہ اتا فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائیں گے اور اگر کوئی بننا اس بیماری کے اندر فوت ہو گیا اس دنیا سے چلا گیا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا تو اس کی آخرت میں اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا تو مسلمانوں کے لئے دونوں طرف اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے جبکہ کفار کے لئے اگر وہ اس دنیا کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس دنیا کی آزمائش ہے اور دنیا کی مصیبت ہے اور اگر اس کے اندر فوت ہو گئے تو آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ موجود ہے اب سوال یہ ہے اس طرح کی صورتحال جو بنی ہوئی ہیں اس وقت میں قوم کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کام توقل ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے اوپر توقل کریں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا اگر تم واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں بنے اسرائیل کے دوانے میں جب فرعون کو شکست دے دی گئی تو مسیٰ علیہ السلام اپنے علشقر کو لے کے دریا کے دوسری طرف بڑھے جب دوسرے کنارے پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کے لئے نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا کوئی چیز موجود نہیں تھی تو اب لوگوں نے پینک کرنا شروع کر دیا اب وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے کھانے کا کیا بنے گا ہمارے پینے کا کیا بنے گا ہمارا کیا حال ہوگا حیث موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِ اِذْكُرُوا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کہ یہ وہ قوم تھی آپ نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک جانور بھی اگر ہو تو اپنی اولاد کے لئے اپنے بچے کے لئے اگر اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہو تو وہ سٹرگل کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگی ایک ننی سی جان ہوتی ہے لیکن جب اس کے چوزوں کو کھانے کے لئے بلی اٹیک کرتی ہے تو وہ ننی سی جان اپنے بچوں کے آگے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے اگرچہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن وہ اپنی جان دے دیتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے اندوں کے اندر ہر چیز اپنے بچوں کے لئے سٹرگل کرتی ہے محنت کرتی ہے مجاہدہ کرتی ہے حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے لیکن بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ فرعون نے ان کو اتنا دبایا ہوا تھا کہ ان کی جو اولاد ہوتی تھی جو بچے پیدا ہوتے تھے بیٹے پیدا ہوتے تھے فرعون ان کو قتل کر دیا کرتا تھا اور کوئی بندہ چونچاں بھی نہیں کر سکتا تھا یعنی اتنی دبی ہوئی قوم تھی کسو کا آواز بلند کرنے کی بھی جرد نہیں ہوا کرتی تھی ان کی اولادوں کو قتل کرتا تھا اور کئی سال مستقل وہ قتل کرتا رہا ہزاروں بچوں کا قاتل بنا وہ لیکن کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو کے اس کو چیلنج کر سکتا بات کر سکتا تو ان کو بات نہیں کر سکتا تھا یہ ایسی قوم تھی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ یاد کرو اس وقت کو جب فرعون ان کے اولادوں کو قتل کرتا تھا اور ان کے عورتوں کو رکھ لیتا تھا استعمال کرنے کے لئے کام ملانے کے لئے تو اس وقت یہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اب یہ یہاں پہ آئے ہیں ان لوگوں نے اس وقت وہاں پہ اللہ رب العزت کے اوپر توقل کیا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے اللہ رب العزت نے کیا کیا اللہ رب العزت نے اسی بادشاہ کو پانی کے اندر غر کر دیا ان کو عزتِ عطا فرما دی تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان کو بتائیے کہ میرے اوپر توقل کریں میرے اوپر یقین رکھیں جب میں اس حال میں جہاں تمہاری اولادوں کو قتل کیا جاتا تھا اس حال سے تمہیں نکال کے یہاں لا سکتا ہوں تو یہاں کھانے پینے کا رہنے کا سارا بندوبست بھی کر سکتا ہوں پھر آگے فرماتے ہیں وَإِسْتَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرمایا تھا اگر تم واقعی شکر گزارو یہ بہت خوبصورت آیت ہے یہاں پہ دیکھیں وَإِسْتَعَزَّنَ رَبُّكُمْ جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تَعَزَّنَ اُزْن کا استلائی فرق ہے اُزْن کا مطلب اعزان ہوتا ہے وہ آواز جو کان میں جاتی ہے تَعَزَّنَ اللَّهِ رَبُّكُمْ لَيْزَدُ نے یہ الفاظ استعمال کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جب چار پانچ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کوئی ایک انچی آواز سے بات کرنا شروع کر دے تو ہر بندہ اس کو سننے لگتا ہے یا اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ سکول کے اندر کلاس میں بچے بیٹھیں ہیں سٹوڈنٹس بیٹھیں ہیں آپس میں باتیں کرنا ہے اتنے میں ٹیچر آتا ہے اور وہ انچے آواز سے کوئی بات کرتے ہے تو سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کی بات سننے لگ جاتے ہیں کیوں ان کی بات کانوں میں جا رہی ہوتی ہے انچے آواز ہوتی ہے تو اس کو تعقید گئی گئی اس لئے اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں وَإِسْتَعَزَّنَ رَبُّكُمْ جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا کہہ دیا اعلان کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم واقعی شکر گزار ہو گئے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں یہ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ ہے اس کے اندر لام جو ہے یہ تعقید کا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں ہر حال میں ہر صورت میں یقینی طور پر تمہارے اندر تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا اچھا اب اس میں دیکھیں یہ تو لَإِن شَكَرْتُمْ ہے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پوری زندگی شکر ادا کرنا نہیں لَإِن شَكَرْتُمْ زندگی میں کبھی بھی ایک لمحے میں کیولی بھی تم نے شکر ادا کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہارے رزق کے اندر اضافہ کر دوں گا اچھا یہاں پہ رزق کو کوئی سپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کھانے کے اندر اضافہ کر دیں گے زندگی میں اضافہ کر دیں گے نہیں اگر آپ زندگی میں کسی بھی لمحے میں اللہ کو شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت آپ کے ہر چیز کے اندر اضافہ فرما دیں گے اور لَأَزِيدَنَّكُمْ کے اندر تاقید لائی کہ ہر حالت میں یقینی طور پہ اضافہ فرمائیں گے اور آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اگر تم نے کفر کیا اگر تم نے ناشکری کی اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو یقین جانو میرا عذاب بڑھا سکت ہے اب یہاں پہ عذاب کو کفر کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں کیا یعنی اگر کف کروگے تو ہر حالت میں عذاب آئے گا نہیں یہ کہا کہ اگر تم کفر کروگے اگر تم ناشکری کروگے اگر تم ناشکر گزار لوگوں میں سے بنوگے تو جان لو کہ میرا عذاب بڑھا سکت ہے یعنی وارننگ دی جہاں پہ شکر کا فرمایا وہاں پہ کنفرم کر دیا تاقید کے ساتھ کہہ دیا کہ میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا اور جہاں ناشکری کی بات ہوئی تمہاں سے وارننگ دے دی کہ میرا عذاب بہت سکت ہے تو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف کہ تم لوگ اس وقت اگر توقل کیا تو اب بھی مجھ میں توقل کرو اور میرا شکر ادا کرو میں تمہارے رزق میں برکتہ ادا کروں گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت کے اندر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شکر ادا کریں آج کل ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر والے ہیں بیوی بچے ہیں دوست عباب رشتہ دار ہیں جہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں ادا فرمائی ہیں ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے ایسے مشمل وقت کے اندر ہم جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے پھر اللہ رب العزت ہمارے لئے آسانی کے معاملے فرمائیں گے دوسری چیز دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے اور نہ فرمانی سے بچنا چاہیے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے ورنہ زمین میں فساد پھیل جائے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں نے یہ جو فساد نظر آتا ہے اس کے اندر تری اور خشکی کے اندر اس سب کچھ اتنے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے نہیں آتا یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کے وجہ سے انسان کو فساد ملتا ہے مثال کے دور پہ یہی کرونا وائرس ہو گیا تاؤن کی وبا ہو گئی ہے کوئی ایسی بیماری ہے حدیث موارکہ میں واضح بتا دیا گیا جب بہیائی ہوگی فہاشی اریانی ہوگی پھر انسان کو اس طرح کی بیماریاں آئیں گی جو ان کے باپ دادوں نے دیکھی نہیں ہوں گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں اللہ رب العزت سے اس چیز کو مانگیں تیسری چیز بیماری آنے سے پہلے اس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے شریعت نے اس کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے توقل بھی کیا اور بوقت ضرورت اسباب کو بھی اختیار فرمایا چنانچہ نبی علیہ السلام جب حجرت کے لیے نکل رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو اللہ کے اوپر توقل تھا اتنا توقل کسی کو نہیں ہو سکتا ہے جتنا آقا علیہ السلام کو تھا مگر اس کے باوجود آپ نے اسباب کو اختیار کیا مثال کے طور پر آپ دن میں نہیں نکلے رات کے اندر نکلے پھر اکیلے نہیں تھے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا کو ساتھی کو ساتھ لیا پھر ایک خاص راستے اختیار فرمایا تو توقل بھی تھا لیکن اسباب کو بھی اختیار کیا اسی طرح نبی علیہ السلام نے مختلف غزوات میں جو زیرہ ہوتی ہے اس کو زیبتن فرمایا اب کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو توقل ہے میں مدان جنگ میں جا رہا ہوں مجھے زیرہ نہیں پہننی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے یقیناً اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے لیکن اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے نبی علیہ السلام نے اختیار فرمائے اور شریعت بھی ہمیں اس کا حکم دیتی ہے اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح ساتھ خجوریں اجوہ کی کھا لے گا اس کے اوپر سارا دین نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا اب اگر ہم زہر سے اور جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے وہ بتا دیا ہمیں کیا کرنا چاہیے روزانہ صبح ساتھ خجوریں اجوہ کی کھا لیں تو اس دن نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے نبی علیہ السلام نے بہت پیاری پیاری دعائیں ہمیں بتائیں ہیں ہم ان دعاؤں کی پابندی کریں اللہ رب العزت ہمیں صحت ادا فرمائیں گے آفیت کا معاملہ فرمائیں گے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بصری لا الہ الا انت اے اللہ میرے پورے جسم میں میرے کان میں میری آنکھوں میں صحت ادا فرما تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اتنی خوبصورت دعا ہے اگر انسان اس کا احتمام کرے اللہ رب العزت ہر قسم کی بیماریوں سے وباؤں سے محفوظ فرمائیں گے اسی طرح حدیث مبارکہ میں آیا جو بندہ یہ دعا صبح اور شام میں تین مرتبہ پڑھ لے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اب وہ کونسی دعا ہے فرمایا بسم اللہ اللہ ذی لا يضرر ما اسمی شیون فی الارض و لا فی السما وہو السمیع العلیم تین مرتبہ جو بندہ صبح اور شام یہ دعا پڑھ لے اس کو کوئی چیز موت کے علاوہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاوں کا احتمام کریں خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں بہن بھائیوں کو بھی یاد کروائیں ان دعاوں کا احتمام کریں اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سورہ بکرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کے آخر تک یہ دو آیات بنتی ہیں تقریباً اس کو پڑھ لے گا یہ آیت ہر مصیبت اور آفت سے بچانے کے لئے کافی ہو جائیں گی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں حیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس سے دیوانگی سے کوڑ سے اور تمام بری بیماریوں سے تو آج کل کے دور میں یہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے ہمیں یہ دعائیں ضرور مانگنی چاہیے اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے اب بہت سادہ سی اور بہت پیاری دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من البرسی والجنونی والجزامی ومن صحیح الاسقام ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے سب گھر والوں کو بھی اس کو یاد کروائیں یقین کریں بیماری رفعہ درجات اور گناہوں کی معافی کے سبب بنے گی اگر کسی انسان کو بیماری لگ گئی وہ بیمار ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین کرے شکایتیں نہ شروع کر دے شکویں نہ شروع کر دے سبر کا معاملہ کرے اس کو چاہیے کہ یہ آیت بقائد کیسے پڑے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین حج یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے انہوں نے یہ آیت پڑھی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا اگر ہم کسی بیماری کے پیٹ میں آ گئے کسی بیماری کے اندر ملوث ہو گئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر اور آفیت کا معاملہ فرمائیں گے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے آج کل چھٹیاں ہیں سکول سے بھی چھٹیاں ہیں کالج یونیورسٹیوں سے بھی چھٹیاں ہوئی ہیں سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ الْفِ خُسْرِ یہاں پر نمازِ اصر کے وقت کی قسم کھائی ہے کیوں؟ کیونکہ اصر اور مغرب کو دورانیاں انتہائی کم ہوتا ہے جب اصر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو مغرب ہونے میں دیر نہیں لگتی تو اللہ رب العزت ہمیں اشارہ فرمارے ہیں یہ آیت اشارہ فرماتی ہے کہ انسان تیرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے زیادہ وقت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدردانی کریں اس وقت میں رجوع اللہ کریں اللہ کی طرح متوجہ ہو اپنے گناہوں سے معافی مانگے اچھا اس وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اب تمہارے اوپر مصیبت آئی بیماری آئی پریشانی آئی اب تمہیں بڑی نمازیں یاد آ رہی ہیں اب تمہیں روزے رکھنے یاد آ رہے ہیں اب تمہیں نیکی اور عبادت کرنا یاد آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر اب بھی ہم اللہ رب العزت کی طرف روٹیں گے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے جو انسان اپنی زندگی کے اس سے نوے سال گزار لیتا ہے اس کے موں میں دانت نہیں ہوتے پیٹ میں آنٹ نہیں ہوتی وہ اگر لاٹھی کے سہارے اپنی ٹیڑی کمر کے ساتھ چلتا ہوا اللہ کے در پہ آتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ میں تیرے در پہ آیا بیٹا ہوں مولا نہ جوانی رہی نہ بیوی بچے رہے نہ گھر بار رہا نہ خوبصورتی رہی نہ ہمت طاقت رہی اللہ اب میں در پہ آیا بیٹا ہوں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں اللہ رب العزت اس نوے سال کے بڑے سے یہ نہیں پوچھتے اے بڑے تو یہ بتا تُنہیں جوانی کہاں پہ گزاری تھی یہ بتا جب تُس صحت مند تھا تو اس وقت میرے در پہ کیوں نہیں آیا تھا جب تیرے پاس گھر بار تھا اہل و اعیال تھے مال پیسہ تھا اس وقت تو تُنہیں مجھے یاد نہیں کیا اللہ رب العزت ایسا کوئی تانہ نہیں دیتے بلکہ اللہ رب العزت اس کے چل کے آنے کو اس کی معافی کی قدردانی فرماتے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس وقت کے اندر ہمیں کوئی تانہ دیں کہ اب تمہیں نیکی یاد آئی تو اسے کہیں الحمدللہ اب ہمیں یاد آگئی اللہ کا بہت شکر کرتے ہیں یہ شیطان کا ایک چال ہوتی ہے ایک فتنہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی انسان اللہ رب العزت کے قریب نہ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں کوئی نماز نہیں پڑتا تھا نماز بڑھنی شروع کرے قضا نمازیں ہیں قضا نمازیں ادا کریں نیکی اختیار کریں تقوی اختیار کریں گناہوں سے سچی توبہ کریں اور توبہ ہو تو بسرہ شہر کے لوہار کی طرح کی ہو بسرہ شہر کا لوہار تھا اس نے کیا خوبصورت توبہ کی تھی انسان حیران ہو جاتا ہے میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں ایک راوی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ بسرہ شہر کے اندر گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ بادار میں ایک لوہار لوہے کا کام کرنے والا کام کر رہے اور وہ لوہے کو گرم کرتا تھا بٹھی کے اندر ڈالتا تھا اور لوہا سرخ ہو جاتا تھا گرم ہو کے پھر وہ اس کو باہر نکالتا تھا اور اس سرخ لوہے کو یعنی گرم ہوئے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا تھا اور پھر اس کا شگیر اس کے اوپر ہتھوڑے مارتا تھا اس کو سیدھا کرتا تھا وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے بہت حیران گئی بہت تعجب ہوا کہ جلتا ہوا سرخ لوہا اس کے ہاتھ میں ہیں اور اس کا ہاتھ نہیں جل رہا تو وہ بزرگ اس لوہار کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان کیا وجہ ہے کہ یہ گرم لوہا تمہارا ہاتھ نہیں جلارہا اس نوجوان نے کہا کہ حضرت اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے ان بزرگوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہنے لگا حضرت کچھ سال پہلے بسرہ میں شدید کے حد پڑ گیا یہاں تک کہ لوگ بھوکے مرنے لگ گئے اور بہت بوری حالت ہو گئی میرے نیبر میں میرے پروس میں ایک جوان عورت تھی جس کا خامن مر چکا تھا اور اس کے بچے اس کے پاس موجود تھے اب جب کہت آیا تو اس کے پاس بھی کھانا پینا ختم ہو گیا کچھ دنوں کے بعد جب اس کے بچوں کو بہت بھوک لگی اور ان سے رہا نہ گیا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد مانگی کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے وہ بہت خوبصورت لگی اور میں اس کا عاشق ہو گیا اور میرے دل چاہا کہ کسی طرح میں اس کے ساتھ اپنے خواہش کو پورا کرلوں تو میں نے اس کے سامنے اپنے نادائش پیشکش رکھی وہ عورت شرما گئی اور جلدی سے میرے گھر سے چلی گئی کہنے لگا چند روز گزرے چند روز کے بعد وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے نوجوان میرے بچے یتیم ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے خدا سے دیرو اور میری مدد کرو یہ نوجوان کہنے لگا میں نے پھر دوبارہ اپنے خواہش کا اظہار کیا تم میرے ساتھ یہ برا فیل کر دو میں تمہیں پیسہ بھی دے دوں گا اور کھانا پینا بھی دے دوں گا کہنے لگا کہ وہ عورت پھر شرمندہ ہوئی اور میرے گھر سے چلی گئی دو دن کے بعد پھر واپس آئی کہنے لگی اب میرے بچے مزید سبر نہیں کر سکتے اب تم جو چاہو گے میں کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو چنانچہ اس نے کہا کہ میں نے اس عورت کو لیا اور اس کو کہا کہ چلو میں تمہیں ایسی جگہ لے جاتا ہوں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو چنانچہ میں اس کو لے کے ایک ویرانے میں آ گیا جب میں اس کے قریب ہوا تو وہ عورت لرز اٹھی کہنے لگی کہ تم نے وعدہ کیا تک ایسی جگہ لے کے آوگے جہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا لیکن یہاں اس کام کو پانچ لوگ دیکھنے والے ہیں میں نے کہا اے عورت یہاں پہ تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں اور تو پانچ لوگوں کی بات کر رہی ہے تو اس عورت نے کہا اے نوجوان دو فرشتے تیرے موقع ہیں دو میرے موقع فرشتے موجود ہیں اور ان چار فرشتوں کے علاوہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو دیکھ رہے ہیں میں کس طرح ان کے سامنے اس برے کام کا ارتکاب کروں نوجوان کہنے لگا اس عورت کی باتوں نے مجھ پر اتنا اثر کیا میرا بدن الارض اٹھا میں ایک کیا غلط کام کرتا پھر نہ ہوں وہ عورت بیچاری مدد کے لئے آئی اور میں کیا خواہشات کا اظہار کر رہا ہوں چنانچہ کہنے لگا میں نے اسے چھوڑ دیا پھر میں نے اس کی مدد کی یتین بچوں کی جان بچا لی کہنے لگا جب اس کے بچوں کو کھانا پینا مل گیا اس کو میں نے کھانا پینا دے دیا اس کے بچوں کو جان بچ گئی اس نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگی اے پالنے والے پروردگار اے پاک پروردگار اے رب قریب جیسے اس مرد نے اپنی شہوت کی آگ کو خاموش کر دیا تو بھی اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی آگ کو خاموش کر دے مونہو جوان کہنے لگا حضرت وہ دن اور آج کے دن یہ دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی میں گرم آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں یہ آگ میرے ہاتھ کو نہیں جلا پاتی میں اللہ سے امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں جلائے گی چنانچہ سچی توبہ کرنے والوں نے پھر ایسی توبہ کی کہ دنیا کی آگ بھی انہیں نہیں جلا سکتی سچی بات ہے ہمیں بھی اس وقت سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ رب عزت سے معافی مانگنی چاہیے اے میرے مولا بہت غطائیں کی بہت گناہ کیے اللہ گرتے پرتے ترے در پہ آئے بیٹے ہیں مولا یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہو یہ ضرور پوچھنا کیا لینے آئے ہو اے میرے مولا ہر طرف سے پریشان ہو کے در بدر ہو کے اللہ آپ ترے در پہ آئے بیٹے ہیں اللہ آج سچی توبہ کرتے ہیں اے میرے مولا معافی مانگتے ہیں پاک پروردگار ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ جو بیماری آئی ہوئی ہے جو وبا آئی ہوئی ہے اے میرے مولا سب کو اس سے نجات عطا فرما اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقربین بندوں اور بندیوں میں شامل فرما اے میرے مولا ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمیں محفوظ فرما ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرے پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے آنے والے وقت کو گزروی وقت سے بہتر فرمائے آنے والے زندگی کو گزروی زندگی کا کفارہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائیہ وصفاتیہ وقبلت جميع احکامیہ اقرار باللسان وتزدیکم بالقلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدو ورسولو استغفر اللہ ربی من کل زم و اتوب الی برحمت کا یا ارحم الرحیم یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبت آئے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں ان کو اگر بقائدگی سے کریں گے دل میں اللہ رب العزت کا نور آئے گا سب سے پہلے سو مرتبہ استغفار صبح سو مرتبہ شام استغفر اللہ ربی من کل جنبی ما اتوبو الی دوسری چیز دروش شریف سو مرتبہ صبح دو مرزا شام اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعیلہ آلی سیدنا محمد وبارک وسلم تیسی چیز قرآن مجید کی تلاوت ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ورنہ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں وہ ہر روز کرنی چاہیے چوتھی چیز چلتے بھرتے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان دست بکار دل بیار ہاتھ کام کاج میں مشروف دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشروف پانچویں چیز مراقبہ ہے صبح یا شام میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیائی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں اور چھتی چیز رابطہ شیخ ہوتا ہے وقتاً وقتاً اپنے حال احوال فون کے ذریعے میسج کے ذریعے ایمیل کے ذریعے بتاتے رہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے دعا کر لیجئے سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعیلہ آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین پروردگارِ عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے دل میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفیروں میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما اے میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے بینہ ارادے کیے معاف فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو ساف فرما سینوں کا اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ اپنے اس کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے بے قصوں کے دستگید اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بردینے والے ہے میرے مولا بڑی دیر سے آئے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں ہے میرے مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما بروردگار عالم اس وقت دنیا کے اندر نفس نفسی کا عالم ہے اللہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں ہے میرے مولا گرتے پڑھتے تیرے در پہ آئے بیٹے ہیں اللہ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما ہے میرے مولا یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہو اللہ یہ پوچھ لیجئے گا کیا لینے کے لیے آئے ہو اللہ ہم آپ کو منانے کے لیے آئے بیٹے ہیں ہے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم نے غلطیاں کی کتاہیاں کی گناہ کیے اللہ آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں ہے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما ہے میرے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں پیارے اللہ راضی ہو جائیے پیارے اللہ راضی ہو جائیے پیارے اللہ راضی ہو جائیے اللہ اگر ہم نے آپ کو اتنا نراض کر لیا آپ راضی نہیں ہونا چاہتے ہے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے گھر کے اندر تین چار بچے ہوتے ہیں اللہ ماں اس بچے کا خاص خیال رکھتی ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں ہے میرے مولا ہمارے اوپر خصوصی رحمت کی عطا فرما اللہ رحمت کے نظر عطا فرما اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ کے رحمت کے ایک نظر ہو جائے گی ہماری بگری بن جائے گی ہے میرے مولا یہ دعا کرتے ہوئے در بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے رحمت کے نظر میں بلال پر ڈالتا تھا رحمت کے نظر میں سمیہ پر ڈالتا تھا اپنے ہامالوں کو دیکھو اپنے کرتوتوں کو دیکھو ہے میرے مولا ابھی قراری مجرم ہے اللہ مانتے ہیں گناہ کیے ہیں خطائے کی ہیں بگر میرے مولا اب تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں ہے میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما اللہ رحمت کا معاملہ فرما اللہ ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرما اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت آتا فرما پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی تھنڈی شامت آتا فرما ہے میرے مولا پوری دنیا پریشانی کے عالم کے اندر ہے ہے میرے مولا اس پریشانی کو دور فرما اللہ اس پریشانی کو دور فرما اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہے میرے مولا نبی علیہ السلام نے آپ کا در دکھلا دیا یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما بروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے کوئی بچہ اپنے کپڑے غراب کر لیتا ہے اللہ سب لوگ اس سے گھنکاتے ہیں اللہ اسے دور کر دیتے ہیں لیکن میرے مولا ماں جب دیکھتی ہے اس بچے کو اٹھاتی ہے اللہ اس کو دھلاتی ہے دھلاتی ہے اللہ صاف کپڑے پہناتی ہے اللہ ہر کوئی اس کو پھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اے میرے مولا ہم نے بھی اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست میں پر لیا ہے اے میرے مولا اب گناہوں کی نجاست کو دور فرما اللہ دور فرما اے میرے مولا ہمیں اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما بروردگار عالم یہ تو کرونا وائرس پہلا ہوا ہے اللہ اگر تو ہمارے لئے اللہ عذاب ہے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور فرما اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما اللہ اگر آزمائش اور امتحان ہے اے میرے مولا امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جس نے امتحان کی تیاری کی ہوتی ہے اللہ ہم نے تو کسی امتحان کی تیاری نہیں کی اے میرے مولا ہم تو امتحان دے دے کے بھی قابل نہیں ہے اللہ ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرما اللہ ازمائشوں سے محفوظ فرما پروردگار عالم ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما اللہ تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما اللہ حاسدین کے احساس سے محفوظ فرما دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما اللہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عجلہ مستمیرہ عطا فرما اللہ سبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما اللہ جو کرز کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما کرزوں کے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اے میرے مولا جن کروں میں جوان بچے بچیاں ان کو مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما پروردگار عالم ہمارے صدق خیر کے معاملے فرما اے میرے مولا جب موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فرعون کی طرف جا رہے تھے آپ نے فرمایا تھا قولا لہو قول اللہ جینا اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا نرمی کا معاملہ کرنا اے میرے مولا وہ فرعون جو انا ربکم العالی کا دعویٰ کرتا تھا اللہ آپ اس کے ساتھ نرمی کے معاملے کا فرما رہے ہیں پروردگار عالم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ یہ دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحانہ ربی اللہ علیہ کہتے ہیں اے میرے مولا ہمارے نرمی کا معاملہ فرما اللہ نرمی کا معاملہ فرما اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما اللہ سیاد کو حسنات میں تبدیل فرما شریعت و سنت کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق ادا فرما اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ اساد جا مشایخ کی خدمت کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ ہمارے حضرت جید احمد برکات معالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما اللہ ان کی زندگی میں برکت ادا فرما صحت میں برکت ادا فرما اللہ کام کا ربار میں برکت ادا فرما رزق میں برکتیں ادا فرما قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اے میرے مولا ہماری طرف سے ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین عجر و بدلہ ادا فرما پروردگار عالم قیامت کے دن ان کی شفاعت ادا فرما ان کے آتوں حضر کو سرکت جام ادا فرما اللہ ان کے قدموں تلے جگہ ادا فرما پروردگار عالم نبی علیہ السلام کا سچا امتی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اللہ ہمارے گھروں میں الفت محبت پیدا فرما اللہ گھروں میں شریعت و سنت کو مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی ادا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی ادا فرما اے میرے مولا ہمارے عزید اقار مشاہ ایک رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے عالی ترین درجات عطا فرما پروردگار عالم جن لوگوں نے خط لکھے پیغام بیدے میسیجز کیے یا ایمیل کیے یا اللہ جو ہمیں کرنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں اللہ سب کا ان دعاوں میں حصہ عطا فرما سب کے دنوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما تو مانگنا چاہیے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما